میں اس وقت موجود ہوں ایک نیجک یونیورسٹی میں جہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹی کرپشن کے ڈے ہے اس کے حالے سے یہاں پہ ایک سیمینار منقعت کیا گیا تو آئیے ہمیں بات کرتے ہیں یہاں پہ عام لوگ پالڈی کے چیئرمن حکیم نسیم صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں کہ انہوں نے یہ سیمینار کو اڈن کیا اور اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی ساملے کیمٹی جی والسلام ہم ران بھائی بھی شکریہ آپ کا نسیم بھائی آپ یہ بتائے کہ انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے جو لوگ یہاں سپیچیز کی ہے ان کے سپیچیز آپ نے بھی سنی ہے تو آپ یہ بتائے کہ اس کی روک تھا کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس میں یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام تھا نا اس میں مین میسیج یہ ہے کہ آپ نے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے جب تک آپ ٹھیک رہے ہوں گے ہم لوگ چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارہ ٹھیک ہو جائے ہم چاہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہو جائے پھر ہم اپنی بات کرتے نہیں ہیں خود جوٹن چھوڑتے خود جناب ہم اپنی آپ کریپشن ہی چھوڑتے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے ایک تو بڑا اچھا میسیج ہے کہ آج کے دن سے ہم نے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے تو صحیح یہ میں انٹی کریپشن کو بڑے داد دیتا ہوں کہ آج جناب انہوں نے چند اچھے لوگ بھی تھے باقی جن کے خلاف تھا آج جو سب انہوں نے انوائل کیا ہوا تھا بیسیک تو وہی لوگ تھے جو دفتروں میں بیٹھ کے کریپشن کرتے ہیں ان کے لئے میسیج تھا کہ خودارہ آپ اپنی ذات کو ٹھیک کریں آپ کس طرح اپنے کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ میسیج مختلف دوستوں نے دیئے میں چھوڑی سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ تھا کیا آپ کا یہ زمیر مطمئن ہوگا کیا آپ کا بچہ آپ سے پوچھے کہ پاپا یہ کس چیز کے پیسے ہیں کیا آپ کی بہن آپ سے پوچھے گیا آپ کا زمیر مطمئن ہوگا کہ یہ کیا چیز کے آپ کی پیسے زیادہ پیسے میرے گھر آئیں ہیں یا یہ جو چیز پکری ہے اس سے کیوں پکری ہے یہ بڑا چارج میسیج کے لئے ہوا ہے عجل سیم صاحب یہ بتائیے گا یہاں پہ سیاسی لوگ بھی کافی موجود تھے پارلیمنٹرینر یہاں پہ موجود تو آپ یہ سیاسی پارلڈی بنانے جا رہے ہیں تو آپ اپنی پارلڈی میں کیا ایسا لائے عمل بنائیں گے جو کہ اسی بھی کام ہو کریشن کم کرنے میں آج کے دن سے پہلے میسیج دوں گا کہ پاکستان میں پاکستان میں اگر آپ کریپشن ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بماری ہے ناسور ہے کینسر ہے اس کا علاج ایک ہی ہے وہ ہے سزائے موت عاملوک پارلڈی نے سو لانکے قریب جو کوا نین بنائے ہیں اس میں سزائے موت ہے جیسے کہ دوسرے ملوکوں میں دیکھا ہوگا ہاتھ کٹا جاتا ہے یہاں ملاوٹ کرنے میں کوئی سزائے موت ملے گی انشاءاللہ جو عاملوک پارلڈی کا آگے ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں دیکھیں یہاں کوئی بھی نہیں چھوڑا یہاں حق کھایا جا رہی ہیں دوسرے کا حق کھا رہے ہیں عاملوک پارلڈی کا واضحہ بیجن ہے جب تک کرپشن کی سزائے موت نہیں ہوگی تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا جی ہمارے ساتھ موجود تھے حقیم نصیم صاحب جو کہ عاملوک پارلڈی کے چین میں تھے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہمارے والے ساتھ بس یہی ایک بات ہے کہ کرپشن صرف ایک سزائے موت ہے اور اس کا جو کرپشن کہہ رہا اس کا فیصلہ اگر ہو تو صرف وہ ہو تو وہ یہی ہو کہ سزائے موت ٹھیک ہے